جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سبھالے جاتی ہوں جس دیس کے سادہ لح انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتی ہوں اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے نمشکار میں نے دی گوڑ ایس بیئر نیوزنات تبی کا سوارت کرتی ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ چھبے جنوری کو کسانوں نے کتنا آندولن کیا اسی آندولن پہ آدم پر تھی کے لئے جانیں گے جنتا کی آئیے چلتے ہیں جنتا کے بیچ ابھی چھبے جنوری کو کسانوں نے ریلی نکالی تھی آندولن کیا تریکٹر ریلی اس میں انہوں نے شانتی طریقے سے نکال لے کی بات کئی تھی ستار سے اور انہوں نے ہنگام اتنا مچا دے اس پر آپ کی کیا پر تکری آنگل غلط کیا انہوں نے بہت گلت کیا ایسا کرنا نہیں چاہیے اس میں جو باہری تتھتے وہ آگے تھے اس میں جو گنڈے تتھتے انہوں نے ملا لیا بایدہ خلافی کی انہوں نے سرکار سے جو بایدہ کیا تھا لوگ تنترہ تو شانتی پوڑ مکدا وہ کنا چاہیے اپنا آندولن اور انہوں نے جو ہے اپنا بایدہ خلافی کری اور ان کو سکتے سایا ملی چاہیے جو ہوگی دوشی ہے اس میں بہری تتھے کون تھے جیسے بپکشی تھے یا کوئی اور تھے بپکشی ہے اس میں کوئی بہری تتھتا ہوا ایسا ہم تو تھے نہیں وہاں پہ لیکن اکوار کے مادنے سے پتہ لگ رہی ہے بہری تتھے تکھائے جا رہا بہر بات وہ ہی بہری تتھے کچھ پارٹی کے کانگریس کے لگ رہے ہیں کچھ اور بھی تتھے ہو سکتے ہیں اور یہ جو کانون بنایا ہے سرکارنا اس کو کالا کانون کیوں کہہ رہے ہیں کسان یہ کیول پنجاب کے کسانوں کو سمجھ رہا اور کسی کو نہیں سمجھے یہ راج دیتی ہو رہی اور کچھ نہیں ہو رہا اس پر اگر موڈی سرکار کسان چاہے تو دو ہنٹے میں سرکار گر جائے لیکن پورے ہندوستان کے کسان جو ہے نہیں آندولن کر رہے کچھ پنجاب کے کار رہے ہیں سمجھے اس لیے جو ہے یہ کیول راج دیتی ہو ریس میں اور کچھ نہیں بس ہم تو یہ جانتے ہیں سر اس میں پولیس کرمیوں کو بہت بہت طریقے سے گھائل کیا تھا میرے کوئی نہیں لیوز نہیں بڑی آپ نے پڑھا کی جو سر دیس دنیا کی خبریں آپ ہماری جنتا کی رکشہ کے لیے ہیں ان کی بچارے دیکھو انویں یوٹیوب پہ دیکھو آپ کس طرح سے جان بچا کے بھاگے ہیں پولیس والے تو اس میں آپ کس کو سمجھتے ہیں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں سرکار کو یا پھر کسانوں کو سرکار کو سرکار کو موڈی سرکار کو اس کی کوئی کلتی نہیں ہے کانون جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ سال تک کانون جو ہے کالا کانون نہیں ہے یہ کانگریسی ہمیں آنے والا تھا وہ نیلا پہ ان میں اچھا شکتی نہیں تھی اب یہ لے آئے اب تم ان کو بیٹھ کے ڈیڑھ سال تک ٹائم دے رہے ہیں بیس لوگ کارکار نہیں بنا رہے ہیں اس میں آپ بیٹھ کر سمجھو تا کریئے اپنی بات کہی ہے وہ امینڈمنٹ کرنے کو تہیار ہے کانون میں تو پھر پریشان ہی کہاں آ رہی ہے آپ سننے کو تہیار نہیں ہے کہنے کو تہیار ہیں سبباد ماننے کو تہیار ہے آپ کی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بپکشی لوگ ہیں وہ موڈی سرکار کو گرانا چاہتے ہیں اس لئے ناگ نیچی کرانا چاہتے ہیں جو کبھی ہو پائے گا پھر ایسا ہونا نہیں چاہتے ہیں ہم تو سمجھ دن میں ہونا ہو جی تو سرکار اور ان کے بات کی بچ کیا ہوگا یہ تو آگے اب اب اس سے بتائے گا ہم سرکار کے ساتھ ہیں کسانوں نے پرسو ریلی نکالی تھی ٹیکٹر ریلی اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے اچھا نہیں کہا نو نا کسانوں کو تو آپ کس کو سمردن کرتے ہیں جو اس طریقے سے ٹیکٹر ریلی نکالی اس میں آپ اس کو سمردن کرتے ہیں سرکار کا ہے کسانوں کا اور اس میں جو ٹیکٹر اس طریقے سے نکالی گئی تھی وہ ریلی اس میں کس کا فائدہ سرکار کا ہے کسانوں کا فائدہ ملہ سرکار کو نقصان ہوا ہے سرکار کو کیسے نقصان ہوا ہے ٹیکٹر ریلی نکال تو نقصان کس طریقے سے ہوا ہے ٹیکٹر ریلی نکالی ہے ٹیک ہے وہ مان لیا پر نقصان کس طریقے سے ہوا ہے دیش کے پدنامی ہوئی ہے پر آپ رام بڑیا ہو چلو بتاؤ ملہ سرکار ملہ سرکار کو نکالی ہے ٹیکٹر ریلی نکالی ہے چلو بتاؤں ٹیکٹر ریلی نکالی ہے وہ دن چوننا صحیح تھا نہیں ملہ پہلے دھیکھانے کچھ پتہ نہیں جیسے کہ ٹیکٹر ریلی نکالی ہے پوڑس سممان ہوگا ان کی کوئی اجت ہوگی بتاو یا کوئی دور سے وہاں سے گر ایسے آرہے گا ان کا چوٹ نہیں لگتی بتاو آپ آپ کس کو سمردن دیتے ہیں سرکار کو یا کسانوں کو اور کیوں سرکار کو سمردن دیتا ہوں میں کسانوں نے تو بہت غلط کیا ہے کسانوں نے نہیں کیا ہے لیکن یہ کسانوں کے ساتھ میں مل کر آپ کو بھی بتایا کس نے کیا ہے مجھے نہیں بتا تھا کسانوں نے نہیں کیا کسانوں نے کیا ہے کسانون نے نیتا تھا کسانوں نے نہیں کیا کسانوں نے اپنا بولا کسانوں نے نہیں کیا کسانوں سے کس نے کیا ہے وہ لوگ میں تو وہاں پر مہنگ بڑا جو بڑا دو ہوں تو انہوں نے جو Gartantridivas کو چونا یہ سب کرنے کے لئے وہ افصاد ٹھیک تا Gartantridivas نہیں Gartantridivas پر غلط کیا ہے باعت میں بھی تو کر سکتے تھے شبیں جنواری کو کسانوں نے کسانوں نے چورے نے نکالیا اور سرکار میں ہوس emissions سمجھوتا لائک�وں نے کہیں خمال جنا رائے ونم اللے ہوتون کو نکالی پرشن کردیا اس پر کیا پتکری آگے چیز آسان سے مارپیٹ نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی آیسان نے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں بس اتنے کیسے آپ کس کا سمرتن کرنے کسانوں کا یا موڈی جی کا ہم کسی کا نہیں کرنے نہ ہمیں کسی کو دیرے ہمیں کھانے کو نہیں کرنے یہ انہوں نے مارپیٹ کری ہے رائی رسکا چلو ہیکلی لکھائے تیکٹر یہ انہوں نے اوبر چڑھائے ہیں پولیس کی چوت آئی ہے پولیس ختم بھی ہوئی ہے کسانی بھی ختم ہوئی ہے کسانوں کا دیرہ ہی نہیں ہے ٹی وی پہ ہی نہیں دیا بس یہ کھڑت کرائی ہے تم بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے اب یہ بھی ختم بیٹھے ہیں ان کا کوئی پمہ دان ہوئی نہیں ہے تو چھبی جنوری پہ کسانوں نے ریلی نکالیے تھی وہ جو گرتن تے دیوست کا موقع نے چوز کیا تھا وہ صحیح تھا ہاں موقع تو صحیح تھا منام چھبی جنوری کا موقع ستا پڑھیا تھا اس پر شانتی دنی فیلا دین لوگوں نے اتنا ہمارے راستے پر ہوتا ہے وہ اس پر کرنا صحیح تھا اس پر ہم کچھ بولی نہیں چکتے نہ ہی تو ہم پولٹیکل آجمی ہیں اور مومن آجمی ہیں تو آپ تو یہ چیزیں منجاب یا پھر آپ جنتا میں تو آتے ہیں ہم تو صرف جنتا کی رائے لے رہے ہیں تو کسانوں کا جو آندرہ وہ صحیح آندرہ اس پر جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا انوالمنٹ ہے کلیرلی گورنمنٹ کا انوالمنٹ ہے یہ جو بھی کچھ کیا ہے گورنمنٹ نے کیا گورنمنٹ لائک موڈی جی والی نے بخشیوں نے جو پریزنٹ ٹائم میں گورنمنٹ ہے دیش میں اس نے آپ کا کیا رائے ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں خود ہی اپنی سرکار کو کیوں اتنا بدنام کر رہے ہیں کسان آندرہ کو ان کو بدنام کرنا کسان آندرہ کو کسی بھی طرح سے ختم کرنا ہے یہی مین وجہ ہے اسی لئے سرکار خود اس میں گئی تھی سرکار کے آدمی سرکار کے آدمی گئی نہیں گئی یہ تو سرکار بہتر جانتی ہوگی جو لوگ ہیں وہ بہتر جانتی ہوگی یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں جو لگتا ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی ساجش ہے جو توڑ فڑ ہوئی ہے اور لال کلے پر جس طرح سے وہ بہت غلط ہوا ہے اس سے دیش کی چھپی کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو جو مجدور تھے ہمارے لوگ ڈاؤن میں وہ باپس آ رہے تھے گر رہے تھے پڑھے تھے لیکن انہوں نے دیش کی کسی بھی سامان کو یا کسی بھی اس کو چھتی نہیں پہنچائی لیکن کسانوں کے نام پہ یہ جو دنگا ہوا ہے یہ بہت ہی غلط ہوا ہے ہم بلکل کسانوں کی سپورٹ میں ہیں ان بلوں کے خلاب میں لیکن جس طریقے سے یہ جو 26 جنبر ہوا ہے یہ بلکل غلط ہوا ہے لوگوں کو ہاں کمزم کے لال کلے پر جا کر کہ آپ دھارمک جھنڈا نہیں لہرانا چاہیے آپ اگر کسان جھنڈا بھی لہراتے تو چلتا لیکن دھارمک جھنڈا نہیں ہونا چاہیے تب میرا یہ ماننا کیونکہ کل کو کوئی بھی دھرم کا آدمی آئے گا اور وہ اپنا جھنڈا لگا کے چلا جائے گا تو یہ گا لہتے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ لال کلہ جانا جاتا ہمارے دیش کے لیے اور جھنڈا ہم لہراتے ہیں ہر سال پندر آگستے یہ نہیں ہونا چاہیے سر دومرے سر ابھی چھبے جنوری کو کسانوں نے ٹیکٹر ریلی نکالی تھی کیکہ تو چھبے جنوری کا دن ان کا چننا سہی تھا کسی اور دن بھی تو کر سکتے تھے بڑھی آتا بڑھی آتا بلکل بڑھی آتا سرکار کچھ بھی نہیں کرے گی آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں سرکار کو یا کسانوں کو ہم تو کسانوں کو کریں گے میں کسانوں کو سرکار کو دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں بڑھی کوئی بڑھی آتا یہ کوئی بڑھی آتا لیکن آپ نہیں دیں گے یہ جو گاہ اور یہ سان ہے نا یہ سب سے بھری بھلا پا لگتے ہیں اب ان کو بڑھ دینے کا کیا آتا مطلب کیوں نہیں 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 اگلیس کو دینا اس کو آتا یہ گاہ اور یہ پسو آواز رولے ان سے مکتی مل جائے گی ہمیں ہمیں پسوگل کے لئے اور جو کسانوں کا اندل اس کا اس پر کیا پرتکریہ آپ روکی یہ کہ یہ جو مس پی بادرہ کا ریٹ ہے ساڑھے کسو رکھا اس نے لیکن گیا ساڑھے بارے سو بارے سو روپے گھنٹل تو یہ کس کا ایمیس پیہ کیا آئی ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب چس طریقے سے سرکار کسانوں نے بولا تھا کہ ہم شانتی سے ریلی نکالیں گے شانتی سے نکالتے ہیں لیکن ان کی مانگوں کو تو پورا کرے سرکار پہلے وہ تو ہے ٹھیک ہے وہ مانگ کے لئے تو کسان پڑے ہوئے ہیں ان کی مانگ ابھی تک نہیں سنی سرکار نے ہم شانتی پورا کرے نکالیں گے ریلی اور کچھ سپیشک شیتر میں نکالیں گے ان کی سین پروں نے شانتی سے نہیں تھنے انہوں نے گیا وہ کسانوں کے اونو پر رکھا گیا یہ جو غلپ کام کیا یہ خالستانیوں نے کیا خالستانی کون ہوتیر سے میں اتنی نہیں بتا سکتا مم ایم تھوڑا لیٹ ہو رہا ہوں تھرا پڑا سکتے خالستانی ہوتے ہیں ہم نہیں بتا سر بول کیسے دی beni وہís پنجابی آہتنک وہ موادہ اگر مغین ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ایچ بی ای نیوز ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن پائیں